بولے سانے حال ساس بھی اکال اسی طرح آج ساڑے امرت سر سٹوڈیو دیوچ خاص طورت پہنچے نے بہتی ستکار جو شخشیت سکھ قوم دے مہان لیکک جن دے لیک اسیں اکثری اکباراں رسالیاں جب ویب سائٹ آوتے پڑھ دیاں اور جنہاں نے ہون تک لگ پاگ درجان دے قریب کتابہ میں سکھ پانتھ دی چولی وچ پائیانے میرے کہنے تو مراد ستکار جو شخشیت سردار پرت پال سنگ جی طولی طولی صاحب سب تو پہلا آپ جیدہ سواگت ہے اکال چینل تے پروگرام سانج کریجے دے وچ واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح اور میں سب تو پہلا اہی جاننا چاہاں گا کہ تسی سن انیس سو ستانے میں دے وچ بطور مینجر پنجاب اٹھ سندھ بینک کے وچے ریٹائر ہوئے ہو اور ادھے بعد جیڑی ساڑی منوکی پھت رہتا ہے اکثر ایس سنیاں جاندہ ہے کہ ریٹائرمنٹ تو باد بندہ آرام کردہ ہے پر تسی او جیڑا سمائے ہون تک تقریباً انی وی سال بن جاندے سب تو پہلے میں آپ کے ذرشکرہ دے نام فتح سانج کرنگا جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح سوال کیتا ہے کہ میں بینک تو ریٹائرڈ ہوں اس پاسی بار میں کس طرح میں آیا میں کوئی درجل کتابہ آنج میں تسی دسیا ہے کہ لکھیاں نے انہیں کچھ بچے واسطے ہگیاں نے انگلیس طرح بیچ جس طرح سکھ بارنٹرز سکھ وومین سکھ واریرز اس طرح دیا ایک میں انہا دینا مجھے انسائیکلوپیڈیا آف سکھزم میں لکھیا ہے منی انسائیکلوپیڈیا آف سکھزم وہ جس ایسے انٹرے دیتے ہیں جڑیاں کے تانوہ اور کسی سکھ انسائیکلوپیڈیا مجھے نہیں مرن گیا لیکن جیسے میں نے ماسٹر پیس جیسے کتاب ہے گئے وہ گئی دا سکھ وہ ریورس دی ٹائٹس آف اس تھی انڈ شیپ ڈینڈیا اور اسے دا پنیابی انواد دیڑا ہے وہ ان چھپے ہیں ویلکھن سکھ سکھ جنہاں نے وغدہ دیرامہ دے رکھ موڑے اور توڑا مین جس سوال سے میرے تھے کہ میں اس لائن وال کیس طرح آیا ویسے تھے تھوڑا بچپن تو ہی میں نے اپنے ترم وال سکھی وال رجان سی تے میرے اندر ایک ایک اگنویکلی جی چیز سی کہ میں کدھرے سکھانے بارے کوئی اچیبمنٹ میں پڑھ لیندہ سی کہ سکھانے کوئی بڑا ریمارکی بڑا کم کیتا ہے تو وہ میں بڑی خوشی ہندی سے میں دل کردیا سی انہوں میں سام لوا اور ایک ہم میں کافی چھوٹی عمر تو شروع کر دیتا سی ایم اٹس کوئی کریٹ ہوئی ہیں تے وہ جتے کے دن مل دیا منو تے میں اور اس سے میں کافی کوشش کردیا کافی پیپر جنے منو مل سکتے انہوں دن میں دیکھ دے کردیا تے بعد دے بچے میں نے اور میں ایک زینامی مل گیا جو جو سما بیتیا تے اس تو بعد میں دل کردیا سے کچھے کرنا تے بہت ساری منعوں میں کلیکشن کی تی وی ایک لیکشن کردیا کردیا کافی کوئی میرے کو مسالہ ہو گیا اس تو بعد ریٹائر ہو گیا ریٹائر ہویا میں دیرہ دونتا ہوں تے اس تو بعد پھر میں نائنٹی سامنے ریٹائر ہو کے نائنٹی نائن دویچ میں عمر سر دویچ آ گیا اور اس سے آکے میرے نال جنہیں دو مین کا ٹرامہ ہوئی ہیں جنہ نے میرے پیرے آتے میں ایک ہم شروع کی تا ایک آنہ کی دوڑی دوہزار دی ساڑے پنجاب دے ایک پاچپا دے سینئر لیڈر نے لکشمی کاب چاولا جی انہوں نے ایک بیان اکواری جتہ میں پڑے آسی ہونا دا بھئی گرگان صاحبی چھو رام کٹ دو تو باقی کی بچ دیا یہ دے تن زیادہ کوئی دماغتے زور دینی روڑتے نہیں کرنا مطلب کی سی مطلب صاحب سی میں جرشدہ بیٹا رہا ہوں جو تنسے کٹ دےو تو باقی گرگان صاحب کی بچ دیا ٹھیک ہے یہ دے جواب دے وچے میں ایک ریجوانڈر لکھیا وہ ستمبر دو ہزار دے وچے گرمت پرکاش شامڑی کمیٹی نے چھاپیا وہ دا لیک دا جیرا ہیڈنگ سی وہاں گلسی کے گرگان صاحبی چھو رام وہ دے میں جساں دے کوشش کیتی کہ سچ کی ہے کہتے کی ہے کہتے کی وہ لیک میرا گرمت پرکاش دا ایک حلوارہ ائر فورس سٹیشن تے ایک سکھ ائر مین نے پڑیا اس نے میں نے ٹیلی فون کی تا وہ کرنا انگل جی تانی کور گل دست نہیں میں کہا دست ہو اونہ دنہ دے وچے انڈیا ٹوڈے نے بلینیم ایشو کر دیا تھی اپنا ٹھیک ہے او دے وچے ایک آرٹیکل سی تولین کور جنرلیس تھا ہاں جی او آرٹیکل لے گا تھی تا ہنڈرڈ انڈیانس وہ شیپ گنڈیا وہ سو پارتی جنرل نے ہندوستان دے قسمت کر دی تے جنی گل انہ میں دستی او ایشو بھی انہیں دیتا تے میں دیکھ کے احران کہ سو پارتیاں دے وچے ایک بھی سکھوں نے نہیں لیا یہ میرے وچے بڑی دبدہ والی گل سی یہ بڑی شاکنگ نیوز سی میرے وچے کہ سو پارتیاں دے وچے ایک پارتی بھی نہیں جس نے پارتی قسمت کر دی کیونکہ میں جناہاں کچھ پڑھے آسی میری صاحب سے مطابق تے کسی قوی نے لکھیا ہے کہ اگر میری دانستان نہ ہوتی تو آپ کی کہانی کچھ بھی نہیں تو سکھا نو میں سودہ سے اگر تسی مائنس کر دیو انڈین اسٹی بھی چھو تو انڈین اسٹی دا بہت کچھ کٹ کر دا ہے بڑے ہی پراؤڈ والے مومنٹس جانے نے ان نکل جانے نے یہ تسی آپ پر سکھا نو دے چھو کر دی انہ دینا چی ایب چلو اس تو ذرا دے ہی بات کچھ دن یا مینے ایک بات میں نے علی گاڑ کے سے اپنے دوست تھی لڑکی دی میری تھے جاندہ موقع مریا وہ تیراتروں سے کمرے بیٹھے اسی تو اس میرے دوست تھی بڑے بردر سی وہ کرنے کے تولی صاحب گلت آنے سنانے ہیں میں کہا دس ہو وہ کرنے لگے بھئی میں اپنے بچہ نو جو میں عام سکھ پروار جڑے ہگئے نے وہ تقریبا پروارہ سمیت سارے تیاثر گردوارے ہیں چاندپور صاحب ہے مریٹہ صاحب ہے ٹھیک ہے پتنا صاحب ہے نتپور صاحب دروار صاحب تو عزور صاحب سارے جاندے ہیں ایک دن میں جتھے وچ گیا تو میں بچوں کوشش کردیا تھا بھئی تو اسی میوزئیم دور دیکھو ٹھیک ہے تو انہوں اٹیاس دا پتا لگے کیونکہ اٹیاس دے بنا قومہ زندہ نہیں رہنی ہے میں کہا یہ تو اسی نویکلے ملیا ایک پہلی باری کسی کو سنڈ ملیا ہے لوگ کی متھیں ٹیکن دے زیادہ زندہ نہیں تو اٹیاس والے پاس سے نہیں آنے یہ میرے من وچہ بڑی ہے ایک گال لگی ہے ایک سکھ قوم دے واسطہ ہے کہ وہ اس پاس سے نہیں آنے لیکھے بڑی سنگی گال ہے پر کہنے کے میرے ایک اوہ دا لڑن کا پرس ٹوزی پڑھنا سی وہ بندرہ صاحب صاحب اور وہ پراپرٹیو ڈیلر دا کام کر دے صاحب گروہ ہار رائے مارکٹ دے بیچ اے اوہ دو دی گال ہے دو ہزار دی اوہ دے کر دی اوہ دن نہیں پتا کسے نہیں تو وہ کرنے کے میرے بچے نے ایک سوال کیتا ان طور میں درستہ مردی کہ وہ جدا سوال سی وہ بھی ایک ریئر سوال ہے جدا کہ عام اسی بچے اکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے وہ کرنے میرے بچے نے سوال کیتا پاپا تو اسے جتھے جتھے بھی لے کے گئے وہ بٹے بٹے تیسے گردوائے تو اسی میوزم دیکھا ہے میں جتھے میوزم دیکھا ہوں شہید ہی شہید دیکھے کی ایسے شہیدیاں تو علاوہ کچھ اور بھی کیتا ہے جی بلکل تو اس بچے نے کرنے گے میرے دیکھے سٹریس کی تا پاپا نمے زمانے میں نمی فیڈز بھی ساڑا کی کانٹریبوشن ہے یہ ایسے زندہ رہنا ہے اور کومان دے نال اسی چلنا ہے تے ساڑا نمی چیزیں اس کی کانٹریبوشن ہے گا یہ جی دو ایسے اکٹ نامانس جنرلہ نے بڑا چنی ہو ریا میں سوچی پہ آگیا یہ دو ایسے اگللہ نے کہ ادھر ایک سکھ جنرلیسٹ ہے گئی ہے سینی جنرلیسٹ ہے اور سکھ ہے اور انہوں نہیں پتا کہ سکھاں دا کانٹریبوشن کی ہے اور در ساڑا بچہ جیڑا وہ بھی سوال کر رہا ہے کہ بیسے ان میں فیڈیج کی کیتا ہے تے کی اس فیڈیج ہویا ہے کچھ کام ہویا ہے کی میں دستا جی کو در وچے میں دیکھیا کسی انٹائرلی لیک کر رہے ہیں ساڑا کوئی ایڈوکیشن نہیں کوئی پاک پیگنڈانی کوئی کچھ نہیں ہے میں دو ایسے اگزامپل تمین کر دے وستے دینا انہیں سو انڈیانس نے بھی راجہ رام مون رہے لگی لیا عام سوشل سٹریز نے بھی پڑھایا جاندہ ہے کہ راجہ رام مون رہے انڈیان سٹیزے پہلے سوشل نفار مر لے کیوں کیونکہ انہیں ستی پرتہ کانون بنوا کے انگریزہ دیکھو ستی پرتہ بند کی پر ستی پرتہ دے جب راجہ رام مون رہے تو بہت پہلے گروہ مردہ سے نے بند کیتی ہے ستی پرتہ دے سب تو پہلے ویرود اور سکھان دمیچہ انٹائرلی بند کر دیتی ہے انہیں ستی پرتہ گروہ مردہ سے کیتی ہے گروہ مردہ سے نے باڑ ویوا بھی بند کیتی ہے گروہ مردہ سے نے بدوا ویوا بھی شروع کیتی ہے اور چھوہ چھوٹ دے جتنے وہ سخت رہے جتنے انڈیان ستی دے دے ویچے اور کوئی کریکٹر سارا نہیں ملتا چھوہ چھوٹ مٹان میں پہلے سوشل ریفارمر دے گروہ مردہ سے نا کے اس طرح ایک ایزام پر میں اور دینا ہیومن رائٹس دے گال چل دی ہے یہ دے کوئی شکر نہیں میں نے کہنا دے کہ ریٹن ڈاکومنٹ جہ رہا فرسٹ ریٹن ڈاکومنٹ آن ہیومن رائٹس وہ امریکن کانسیچوشن ہے سب تو پہلے امریکن کانسیچوشن دے ویچے ای آیا اور یہ ورڈ بھی اتھو ہیومن رائٹس اس تو پہلے یہ ورڈ کے سنے 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 ہمیں نہیں سی ہے بھی نہیں سی لیکن ہومن رائٹس دے واسطہ ہی جیسے چلے جائیے گروہ تیک بہدر جی بار انہ دا بلی دان کے دے واسطے سی انہ دا بلی دان جیڑا سی انہ جنہی اپنی جان قربان کیتی اس جنہی ساکریفائش دیتا اور ہومن رائٹس دے واسطے سی ہر آدمی انہوں ترم دے ازادی ہوئے ہر آدمی انہوں اپنی برشک دے ازادی ہوئے ہر آدمی انہوں اپنے فیت بننے دے ازادی ہوئے ہر آدمی انہوں ایکسپریشن دے ازادی ہوئے ایک جنہی کٹھنا سی کہ گروہ تیک بہدر جی نے اس ترم دے واسطے بلی دان دیتا جنہا ترم دے ویچ انہوں نے بشواس نہیں سی لیکن اس کر کے کیونکہ وہ دے ہیومن رائٹس انوال سی انہوں نے کہنا سی کہ ہر آدموں نے آزادی ہوئے اپنے ترم مندی اپنے بولن دی ہیومن رائٹس فاؤنڈر تھے اسی ہاں ہیومن رائٹس پائنڈر تھے ساڑھے گروہ تے ایک بات ہم نے لیکن اسی دنیا نے انہوں نہیں دست پائے یہ چیز اسی فاؤنڈر کہتی ہے ساڑھے گروہ کال دی گل کر دی ہیں جہاں گروہ کال تو باد ہوئی جڑیاں سکھانے قربانیاں ہوئی ہیں ہماریٹس دی گال ہے جہاں حق کان دی گال ہے بابا بندہ سنگھ بہادر دی گال ہے جڑی سکھ رائے اس تاپنا کیتی ہے وہ دے بیچ بھی جڑا مڈکتا دے دکار جڑے انہوں سب تو پہلے انہوں نے اگے رکھیا گیا پر پھر بھی جڑا ساڑھا موجودہ سسٹم ہے جہاں انہوں جڑا ساڑی نوجوان پیٹی تک پہچھا انہوں نے رنگ ٹھانگی ہے جہاں آئے کہ انہوں نے پاس سے رکھ کے کچھ الگ طور تو جہاں جڑا موجودہ سرکار ہے جہاں موجودہ حکومت ہے وہ اپنے ترمدے نمائندے انہوں نے اگلے اندے واسطے جڑا ایک وڈا پاک ساڑا سکھاندہ ہے انہوں پیشے رکھ کے اگلے کے آ رہی ہے اگلے اب جڑا سکھ سکے چاہے چاہے جڑا سکھا کہ اس موجودہ سکے کہ ایسی مارڈ نہیں جب اس کی کیتا ہے ساڑھا کی کانٹریبوشن ہے مارڈ نہیں جب ہی تو وہ دیوی تامدسی ہے کہ یہ ساڑھی بیڈڈا کہ گئی ہے کہ سن سنتالی تو بعد یہ جنہیں ہونس پینٹ ستر سال ہو گئے نے یہ دیوی ساڑھا جو کچھ کانٹریبوشن ہے جتنا ہم سے دیشتے باس سے کیتا ہے وہ بڑا ماروولس ہے بہت آوٹسینڈنگ ہے لیکن یہ بڑی افسوس دیگال ہے کہ انہوں کدھرے بھی ریکارڈ نہیں کیتا گیا میں بڑی نمبرتہ ساتھ اس گلنوں کہاں گا کہ میری کتاب تو لوا کدھرے بھی ہور جیڑا انہیں کیتا گیا میں کوئی جان گیا ہوں ایکزامپل تو انہوں نے دینا کہ وہ جنہوں بچے تھے سوال سی کسی کی کیتا ہے یہ سنکے تو اسے احران ہوگے کہ سب تو پہلے جنہوں ایوریس تے چڑھے ہے انڈیان وہ سکھ ہے سب تو پہلے جنہوں انڈیان سائنٹسٹ انڈہاں آٹیکا کے 30 رسارچ کا نواز تے گیا ہے وہ بھی سکھ ہے جڑی لیڈی وہ من ہسائنٹس اور سنسان ٹھوڈیان انڈیان انڈہاں سے resur Duncan انڈیا کے 30 رسارچ کا نواز تے گئی ہے وہ بھی سکھ ہے انڈیا کا سکائی ڈائیور انڈہاں coursesater انٹارٹکہ دے بھی گیا ہے وہ سکھ ہے جے ایوریس تے بیچ وہ ایم سکولی جی ٹیم نمبر سی اور ایوریس جیڑی انٹارٹکہ دے ٹیم گئی ہے افیشل ٹیم انڈیا دی جی وہ اس دا لیڈر سی جی بلکل کیونکہ اے تو ہڈی بے کتاب دے دیکھیا میں سے گئے تھا کہ بڑے ویسار دنال تو سیدھا ذکر کیتا ہے بھی کیونکہ اے ایک سماع میں یہ ہے کہ ساڑا جڑا یوز ہے اس چیئی نو پڑھ کے پڑھے ایک سو چھے دیشاں بیچ دیکھے جارے اکال چینل دے کول دنیا رے کسے بھی کونے تو لائیو یا ڈی لائیو کرنی پوری ٹیکنالوجی موجود ہے تو ہڈا سارا پروگرام ہائی ڈیفینیشن تے کور کتا جاوے گا جے تو سی گرو مہراجے پیغام نو کارکار تار پنچاؤنا چاو دیو تا آج ہی پروگرام ریکارڈ کرو لی سمپر کرو 077-027-48906 دے بریک تو باد ایک وری فیر تو سوائی گتا ہے اکال چینل دے پروگرام سانج کری جے دے بچ ایسی گرو بات کر رہے سی سکھا دیاں اونا اپلب دیا دے بارے جیڑیاں اکسری ساڈے اتحاس کارا والو جس ساڈے لکھ کار دے والو انگولیا کر دیتا گیا پر انہوں نے لکھتی روپ دے بچ ایک کتاب دے روپ دے بچ پیش کرتا ہے سردار پرت باسلنگ تولی ہونا نے اور انہوں نے ذکر کی تسی انہوں نے مہان سکھ شکشی ہے تانے بارے جنہوں نے موڈرن ایز دے بچ بیا کے بہت وڈا کانٹریگوشن جڑا سکھان دے ہو کیتا اسی اگے گالبات زاری کر دیا جو ایسی پہلا بریکتی جانت پر لانگالبات کر رہے سکے تھوڑی کتاب بلکھن سکھ بیچ ہے بلکھن سکھ بیچ ہے در جو سکھان دے جیون والے ایسے ایسے سکھ بیچ تھوڑا اگے کردے لڑیوں میں داندے ہاں میں پانچ ساتھ ایکزامپل ہور دیاں گا جرور کہ انڈیا نو گولڈ میڈل لیا کے دین والا فرس گولڈ میڈل انٹرنیشنل لیول تے دین والا جیڑا ہے وہ سکھ ہے پانچ ساتھ اگے پانچ ساتھ اگے کچھ گورمنت گیتا ہے ہر فیڑ دے بچ ہے اور انڈیا دے جیڑی پہلی اینٹرنیشنل لیول تے کی ہے انٹرنیشنل لیول تے وہ بھی خود ہے وہ وہ ویسے سیمپل بھی پہلی جیڑی ویسے بھی میڈل جڑا لیا ہے انٹرنیشنل لیول تے وہ لانشنب ہونڈ بھی خود ہے پانچ ساتھ ایک پہلا ارجنا آواتی ملا تے کیا ہے وہ سکھ ہے سمجھے اور پارندہ ایسلیٹ پارندہ ایسلیٹ جنہا پہلا جن پرمشن ملے ہیں وہ بھی سکھ ہیں پارندہ پہلا جنہا ہے گئے توڑا ہاکی کھلاڑی پرمشن لینڈوال وہ بھی سکھ ہیں اور سوڑکے تو سی ایران ہوگے کہ ایسی سکھ اسٹری نو ایسی انڈیا دی اسٹری نو کتنا پرارڈ کیتا ہے کہ جنہا پچھلے سو سال دے جنہا مہان اولمپیر نے ساری دنیا دے ساریا کھڑا دے انہا میں چھو پارندہ جنہا ایک کھلاڑی ہے وہ بلویر سنگھ سینی ہے وہ سکھ ہے یہ ساڑے باستی مان دی گال دے سانے بھی مانے کسی انڈوستان نو سارا پاسے جنہا دیتا ہے جنہا ہندوستان دی گورنمنٹ افنید جنہا دی پہری افیشل ٹیم جنہا دی تاڑی گئی سی او دا لیڈر بھی سکھ ہے جو ٹھیک ہے اور بات اسی کنیا ملاجکل مارین لیٹس جنہا نے اس کتاب اتنی لیٹس سی کیتا ہے وہ سارے نو پتا ہے جنہا سارے ورلد دے بچے پارندہ گروہ دوایا ہے ٹھیک ہے لیکن اے چیز جیڑی نا سارے بچے نو پتا ہے نا انہوں پتا ہے اسی اے ان سوال دیکھنا ہے کہ اسی لیٹس کتے کرنے ہیں یہ کمی کتے ہے یہ سارے ویٹس بلکل کیونکہ جو ٹھیک کتاب دے بچے بکھ دے ہیں انہوں پڑھ دے ہیں انہوں پڑھ دے ہیں انہوں اپنے آپ دیکھ مان محسوس ہوندہ ہے اور ایسی بڑی بڑی کارٹ محسوس کردے ہیں انہیں جیت اور دے بچے بھی کہ اے جیڑا اتحاسک دستہ بیج ہے یہ تا ایک بلکل بیسک نیڈ ہے جیڑا 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 یوتھ ہے جیڑا جی پتت پنے والا جا رہے آئے جہاں اور کئی طرح دیا علام تا جیڑی یعنی اس ماجک برائ سہیڑ بیٹھا ہے کیونکہ وہ کتنا کہتے ہیں جی اپنے ورثے تو جانو ہوندہ اپنی وراثت تو جانو ہوندہ تھا شاید وہ انہوں دوسری یہاں کھڑنے بچے نہ پیندہ تھے اپنے آپ دے پراؤڈ فیل کرتا ہے پر جیڑت اسی ایڈی بڑی تو ایڈی ایڈی پرابتی ہے یہ تا کوم دے بلکل بہت ہی بیش قیمتی ایک کھجانہ ہے سکھ یوت دے باستے پر جیڑا سی ہور آلد والے اپنے سکھ ساواندے والے دیک سکھ دیا جو ہو رہا سی کئی ورنجی وعد وعدے ویچ بہت زیادہ فسے ہوئے ہیں پہ جانو ہونیاں پراپتیاں سی ساڑیاں او کتنا کتنے انگوڑیاں رہ گیاں اے نو اسی تسی لیکی آئیو اے دو بر تسی کی سوچتے بھی یہ کتنا ہونا چاہیدہ سی تے اے کتنے سی کھڑے یہاں جا دیکھو جی گلست ہے کہ ایک یونیورسل ٹرث ہے جی کہ ہر کنٹری دے وچ مانائیٹی سفر کر دیا جی تو اللہ بہتہ سفر کرنے ہی م اور انہوں دیا پراپتیاں نو جڑی ہے گی ہر دیکھتے جنہیں مجارٹی کمنٹی ہے وہ توڑی پچھا کر دی ہے انہوں پچھے دیکھ بہتہ انہوں ہائیلائٹ نہیں کر دے نہیں کر دے شاید انہوں نے مناہ کی مجارٹی حد دیستی ہے انہوں دے کہ مجارٹی جنہی تھوڑی جی ہے اگر وہ دیا اچیمنٹ بہت ہائیلائٹ کری ہے تو انہوں نے آپنے کچھ ہین پاپنا پیدا ہندی ہے ٹھیک ہے تو اسی بجائے دے کہ ہور گورمنٹ نو یا سی نان سکھا نو گئر سکھ شکر کرنوں اس وقت سے بلیم کریے اسی دیکھیں اسی کتنے سٹین کر رہے اسی کی کر رہے ہیں جی بلکوس میں فیل کرنا کہ سب تو ساڑھے ساڑھے وچاہ گئی ہے سکھ سنگت وچوی پرچارکا بچوی پرچارکا دا میں اگرامپل دیا تو انہوں نے شاڑا جنہ پرچارک امد ہے جس لئے وہ گروہ عمرداز جنہی گال کر دا ہے تو میں تکیم ہر پرچارک گروہ عمرداز جنہی وہ کٹنا دستا ہے جنہوں نے بارہ سال گروہ عمرداز جنہی سیوہ کی اور اس طرح مسالے لا کے دسدہ ہے اور اس طرح جنتا نو پاوق کردہ ہے کہ جنتا جڑی ہے جڑی سکھ سنگت ہے گئے وہ انہوں نے نوٹا جو برکھا کرے۔ ایموشنلی بلیک منڈ۔ ایموشنلی بلیک منڈ۔ کیا سکتے ہو تسی اسنو۔ وہ اس طرح دے کردے لیں۔ تے او جڑا ہوں تسی دیکھو کہ اے جڑی کٹنا ہے گروہ صاحب دے سیوہ دی۔ یہ نیشنل جا انٹرنیشنل اسٹری دے بھی چھے دی کی قیمت ہے۔ انہوں نے بہت ساری سیوہ کیتے ہیں۔ وہ اسنو میرے گوانڈیا نو یا میرے ملے نو یا میرے شہر نو کی فرق پہندا ہے۔ میری اس طرح کوئی نہیں ہے گا۔ فرق پہندا ہے کہ انہوں نے واسطے کی کانٹریبوشن ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا۔ انہوں نے ساڑھے پر چارک جہرے ہیں۔ ایک جس ساڑھے پر چارک ماف کرنے جڑے نائنٹی فائی پرسنٹ میں سارے انہوں نے کہنا۔ نائنٹی فائی پرسنٹ جہرے پر چارے لگے انہوں نے ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے انہوں نے دنیا بینیشنل بیک گراؤنڈ نہیں۔ ایڈوکیشنل تو انہوں نے دنیا دے اتیاس پر گولدہ بھی نہیں پتا۔ انہوں نے کمپیرری سٹڈی بھی اسلام دی، جوڈائیزم دی، کرسچینٹی دی، ہندوزم دی۔ وہ بھی انہوں نے نہیں ہے گی۔ انہوں نے پنجابی دلوہ ہندی بھی نہیں بولنیا یا جنگریزی بھی نہیں بولنیا۔ نہ انہوں نے ایبیلٹی ہے کہ ایمیمر صلی اللہ کے سکولہ دے بھی دیکھنا کہ براہم کماریاں دے جڑی ہے۔ انہوں نے پرچاروں کو سکھ سکولہ جو جا کے بول آنیاں، ساڑھے پرچاروں گردواریاں دوبار نکل دے ہی نہیں۔ میرے بار کے بڑیاں نے داس بھی پنجاز سونا کے چلے جاندے ہیں۔ اور انہوں نے گردواریاں انہوں نے جڑے ہیں۔ انہوں نے اسے کی گردواریاں کا جڑا نہیں جڑیا۔ یا جڑے گیر سکھنے ہیں انہوں نے کی دسانگی۔ ساڑھی پہنچ ہوتے ہونے چاہیے بھی جتھے اس چیزہ نہیں پتا۔ جب تک ساڑھے پرچارک جڑے نے اپ ڈیٹ نہیں ہوتے۔ وہ کوالیفائیڈ نہیں آمدیا کہ یہ چیزہ نہیں آسکتیا۔ دوسرا کوالیفکیشنل بیکگرانڈ پرچارکان چیزہ پتا بھی نہیں۔ انہوں نے یہ نہیں پتا۔ وہ کمپیرزن نہیں کر سکتا دے کہ سکھ ہیمنٹ ہے۔ وہ دا نیشنل انٹرنیشنل لیابل تے کتھے کمپیر کری ہے۔ وہ دے کی ویلیو ہے گی کی نہیں ہے گی۔ وہ نہیں دست سکتے۔ دت کے ساڑھے پارڈ دوتے بڑا کچھ ہے گیا۔ ان تو اندرس ہی ہے۔ ایک ایزامپلی جہاد آگیا گل کر دیا۔ بھئی دنیا دیا جڑیاں اٹھ لڑائیاں نے موسٹ ایمبیرس۔ ٹھیک ہے۔ دجھے پر سے ایک دس اللائیہوں نے جڑیاں بہت بہادرییاں دیا۔ ایکسٹرم بہادرییاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے دو ہندوستان دے دو سکھانے لڑیاں۔ ایک ساڑھے سارا گڑی دی لڑائی۔ ایک ساڑھے چھوٹ بڑے سب دیا دی چمکور دی لڑائی۔ ایک ساڑھے پچارے نیجز دے کمپیرزن کر کے۔ این اللائیاں یونسکرپ رائیاں جا رہی ہیں۔ اور اے ساڑیاں انہا لڑیاں کاؤنٹ کر دیا۔ جیڑے ورڈ دیا آٹھ اور دس ساموئی بہادری دیا۔ تو ویسے ایمبیرس تباہر جنیاں نے انہاں دے ویچ انٹریڈ ہون دیا۔ اور دیکھو اسی انڈین ہسٹری نو کتنا گروب دے رہے ہیں۔ کہ پوری انڈین ہسٹری دے ویچ جڑے دو جرنیل جنہاں نے بارڈر کراس کر کے دشمن نو فرسٹریٹ کیتا ہے۔ دشمن نو ہرایا ہے وہ دونوں سکھ نے۔ ایک صداری سنگھ نروہ جس نے کہ سندھ پار کر کے پشاور جتیا سی۔ تو دوجہ جگجی سنگھ ایروڑا جس نے کہ بارڈر کراس کر کے ٹاکہ دے بھی جا کے پاکستانی فوجانوں گوڑے آتھ لویایا۔ ساڑے تو بڑے مان گئے۔ دوجہ میں سکھ سنگندہ بھی کیا ہے۔ سکھانا یہ حال ہے کہ سارا سمہ، سارا پیسہ، ساری شکتی جیڑی برباد کی تھی۔ جا رہی ہے سڑکا کیئر کے کرتن دروار کرنے، سڑکا کیئر کے لنگن لگانے، سڑکا کیئر کے شبیلہ لانیاں۔ ایک اور ڈاکٹر پائی جو سنگھ نے دیتا سی گروہ پر کاش دیوچھی آنکڑے، کوئی تو آج تو دس سکھ سال پہلے کہ دلی دیوچھی پتہ پانچ کروڑ دا جیڑا ہے گیا۔ روح حفظہ جیڑا ہے۔ یہ وہاں سے گریب سکھا ہوتے لائے دیئے۔ جب اپنے پر چار باستے لائے دیتے ہیں۔ سڑکا کیا کہ سڑکا کیا سڑکا کیا سرچ باستے کسی کو جاندے ہیں، میں دس پیسے دیو۔ تو دس پیسے بھی دیرنو تیار نہیں۔ لیکن جب لنگر والا کوئی آجان داو پہ 30 فوٹو ہو جائے گی، تو دو دس دار پہ بھی دیرنو تیار ہے گیا۔ اسی اتیاس والے پیسے آئی نہیں رہے، سکھ سڑکا کیا سنڈی نہیں رہے، انہوں نے بس اوئی چنگے لگ دینے ہیں۔ جیڑے کیرتن دربار کرانے ہیں، جیڑے اپنا پرباد پھینیاں کرانے ہیں، نگر کیرتن کرانے ہیں، شبیلہ لگانے ہیں، اے لگانے ہیں۔ پیسے دیرنو والے ہیں، چودر بڑھنی ہیں۔ اسی لوگوں نے سامنے آنا کرنا ہے، تو ساڑھی بڑی موری آلت ہے۔ دیکھو، جیڑا سکھ ہے، اوہ تے اتنی تین مہاریٹی انڈیا دے بچوئی کہ تنی تین مہاریٹی انڈیا دے بچوئی پوائنٹ دو پوائنٹ آٹھزا کے نام آدھا جائیں، جی، جی، جو ورلڈ آنڈ میں ساڑھی کوئی گلتی بن دی نہیں۔ جی، یہ تو اسے صرف اچھا کر کے ساری دنیا میں بچن رہے ہیں، جی، جی، یہ تو اسے صرف اچھا کر کے ہندوستان دے بچھرنا ہے، جے تو اڈیا یہ یہ پرافتی ہے، انہیں۔ جی، جی، یہ اچیبمنٹ ہے تو اڈیاں، یہ نا نو ہائی لائٹ کرو سب تو پہلے کرتن سارا دے بڑے سارا ٹی وی چینل نے وہ کرتن دن دے رہنے دیکھ رہا ساڑے سکھ اینہ دیا چیممنٹ جیڑی ہونٹاں میں کچھ جس ہی آنے دیکھ ہے اینہ دا پرچان نہیں کرو گے تو کم دے بڑے دردنو بلکل سمجھ سکتے ہیں کہ تسی سکھ آنے پراپتیاں جا سکھ اچیممنٹ سے گیا انہوں بہت تیانل پڑے یا بہت خوج کتی اور ایک بہت وضیعہ دستاویج تیار کرکے سکھ پنس دی چھوڑی دی بچ پایا دینا لگ کیوں کہ سارے پراپتیاں سکھ گیا ہے سارے چنگ پک سکھ گیا جیڑے لوکی ہوئی دیں میڈی بچے بھی کتنا کتے ہیں انہوں تھا نہیں دیتی ہیں پر جیڑا سارے بیڈ کریکٹر ہے انہوں ہائیلائٹ کر کے یا انہوں بیڈ بنا کے میڈی بچ پیش کرتے ہیں اور جو درد تو اٹھا پرچار کرنے پراتی ہے بھی اوکیڑی ٹانگتری کی ہونی چاہی دے سی اندھنو فالو کرنا چاہی دے سی گیا سوڑا پرچار کرنا ٹانگ جیڑا آج بھی پرانا ہے پر سوال اور جواب سوڑے پرانے نے پر جیڑا یوت ہے آج جو سوال جیڑے نے بدھا چکے نے بدھا چکے تی سو سمع کیونکہ سماپتی بھی جا رہے گا سوڑے کل وہ تھوڑا سمع رہا گیا تلیس صاحب سے میں اہی چاہاں گا درشکانوں اکھیر دیوچھے توڑا کی ایک میسج ہے کی سجائے بھی کمیں ایسی جیڑے ساڑییاں پرابتی آنے ساڑییاں چیو منٹس نے انہوں سے ہائی لائٹ کر کے جیڑا وشو پدرتے اپنی پہچان قائم کر سکیں میرا جی سکھ منزلو لاس دیوچھے دو تین ہی میسج میں دینا چاہاں مانگا ایک تھا اے کہ بھی اتیاس والے پاس یہ آؤ جس جنا قوموں دے اتیاس ختم ہو جاند ہے اور ساڑا پرانا بھی جڑا اتیاس آگا ہے جس نے اس ہندوستان رکھے ہے جس پارت رکھے ہے ٹھیک ہے یہ اینا دینے چون میرا ایک آرٹیکل توڑی سے آئے گا سپوکس میں اندیویج سکھتے پارت دے میں تو سکھنا ہوتا ہے تو کی ہونڈا کی پارت دا نا پارت ہونڈا کی پارت دیا اے حدہ ہونڈیاں پولٹیکال اور جوگرافیکال یہ چیزاں تو اتیاس والے پاس یہ آؤ دو جی میں ایک مانگا سکھانا ہوں کہ بھئی جیلی توڑا دسواند ہے وہ تسی گردواری ہے تو سونیا تینا زائے کرو روڈ سائیڈ لنگر آتے گردواری صاحب نے تیر لنگر مبارک ہے وہ سارا تیڈیشن سارا انسٹیوشن ہے دیکھ روڈ سائیڈ دے پیسہ پر بات کرنا ہمیں ٹھیک ہے گریب سکھا والا آؤ انہاں گریب بچے لپڑا آؤ انہاں واسے تسی دان دے پیسہ دو گریب بچے واسے بیماری ذات سے پیسہ دے ہو جنہاں نیاپور کر سکتے جس واسے یہ انتہائی جی تسی ہے کہ اپنا قوم بھی توڑی چنگی لے گی پڑے لکھیں دی قوم ساڑی بنے اور گریب بھی نہ ہوئے جی تسی اس پاس سے دسواند خرج کریے جی ساڑی قوم دی چرد دی کلا ہو سکتے ہیں یہ دو بیسے اس ویلے میں بہت 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 بڑا تنواد جو تسی ہی اپنے کیمتیر جیویں دے بچوں سما کر دیا اکال چینل دے واسے پروگرام سانچ کری جی دے ویچے سوئیسان سردار پرت پال سنگ جی تولی جنہاں دی وقت وقت کتابان دے رہی سکھ پانت دی پنجابی ساحت دی سیوا کیتی ہے پنجابی ماں بولی دی سیوا کیتی ہے اور انہ دے کتاب ولکن سکھ جوڑی بہت ہی ایک اہم دستاویج ہے جو ہر سکھ پروار دے ویچے ہونے چاہی دی ہے تاکہ انہ دے بچیاں نو اپنے آپ تے پراؤڈ فیل ہو سکے ساڑی ہسٹری ہے ساڑی اتحاس نے ساڑی بہت کچھ دیتا ہے اسی انہوں پڑھے آئے وچے آئے سمجھے آئے پر جو مجودہ سما ہے اوہ دے ویچے بھی جیڑی سکھانیاں پرابتیاں نے انہوں نو جان بجے کی انگوڑیاں کیتا جا رہے ہیں جہاں اسی ایوی کہہ سکتے ہیں ساڑی انگیلی کر کے بھی اوہ چجھیں جڑی انہیں انگوڑیاں رہے ہیں جیڑی سیوہ انہیں پانتھ دے واسطے کیتی ہے وہ بہت ہی بیش قیمتی روپ دے وچے ساڑی کل دستاویز موجود ہے چاہی دا ہے کہ سمجھا پانتھ اس دستاویز نو کارکر تک پہنچوان واسطے یہ تنشیل بھی ہووے اوہ تے انہوں وشو پدرتے لے کے جان واسطے بھی کچھ نو کچھ اوپر آلے کیتے جان سو اسی طرح اگلے ہفتے پھر ایک نوے وشے دینال پروگرام سانج کری جی دیوچ اکال چینل دے سمودرشکان دے روبرو ہوانگے تے پروگرام تو انہوں کہہ ہو جا لگیا ویچار اپنے ضرور اکال چینل نو دیندے رہا کرو تو ہاڑے ویچاران دینال سین اپنے پروگرام دے وچے ہوروی ودیہ ٹنگ دینال بدلاف تو ہاڑے سجامہ دینال او دے وچے ہوروی ودیہ تو ودیہ ٹنگ دینال نوے وشے لے کے آپ جی دروبرو ہو سکتے ہیں تا تک لئے دیو اجازت واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح